گادہ سناتا ہو کشویر کی سترو جس کے باڑوں سے کراتے تھے کیول گرشن کی نابات کرو شویم سیو اسے چراتے تھے کروڑا سے بھرا ہنے تھا جس کا نتنگ دھیمن میں شعات تھا تینوں لوگ میں پرشنچہ پانے والا میرے مادھوں کا وہ پاتھ تھا رامن اندھے پراجیت جن سے تین کروڑ نیوات کوچوں پر اکیلا ہی وہ بھاری تھا اکیلا ہی وہ بھاری تھا عرشو کو اپنے دھنو سے کچھنے والا وہ میرا گانڈو دھاری تھا یو دھاتو تھے شیشت بہت مہا بھارت کی اس مہا شمر سے چودہ دھمیں دن کا بردانت سناتا ہوں چودہ ہمیں دن کا بردانت سناتا ہوں ابھیمنیو کی نیرمہ مہتیا سے عرشن کی بھیشا ہنکار ہوئی سوریاست کل کا نتی دیکھے گا جدرت گانڈیو کی بھینکر ٹنگکار ہوئی گانڈیو کی بھینکر ٹنگکار ہوئی عرشن کی پرتکیا سے دھرتی اس دن کاپ گئی رڑ بھومی میں ہونے والے تانڈوں کو کروشینا بھی بھاپ گئی رودر تانڈوں جیسا اس دن یودھ بڑا سکھرور تھا شیشت یو دہ ہونے کا اس دن کئیوں کا وہیں بھی دور تھا جب عرشن اترے گا رڑ بھومی میں جیوان نہیں مرن ہوگا اب سنو کئیسا دھیجل رکھ پاتھ ہوا اب سنو کئیسا دھیجل رکھ پاتھ ہوا اگلے دن جب سنکنات ہوا کروؤں کے بھاگتے پھوٹ پڑے کروؤں کے بھاگتے پھوٹ پڑے ارچن اور شات کی اُن پر پھوٹ پڑے گھور گرجنا کرتا ارچن گھور گرجنا کرتا ارچن بھینکی تششی کا خند خند تھا پرو یو دہاں میں ہاہا خارمچی تھی بے گھ پارت کا ایشا پھچند تھا دھرم راج کی رچہ ہے تو شات کی پڑا پاس جانا تھا پارت کے اس روز روپ سے مشکل پھر بھی جیدرت کا بچ پانا تھا جیدرت کا بچ پانا تھا سبھی ویو دھست ہو جاتے تھے پانچ تک بھی جیگان ارجن کا ہی تو گاتے تھے ارجن کا ہی تو گاتے تھے چکر سکھ سوچ ویو میں اشخل سے ہو جاتے ہیں جب کرد ہو کر نر نارائن یود بھومی میں آتے ہیں جب نر نارائن یود بھومی میں آتے ہیں جب دو پرہن کے یود کے کارن اشن ہی چل پائے تھے تب شب شاچ یود کرنے اُتر دھرا پر آئے تھے اُتر دھرا پر آئے تھے رت بھی نے پاتھ دیکھ کر رت بھی نے پاتھ دیکھ کر ہر مہارت ہی اس سے لنے آیا تھا بینا رت کے بھی اس دن کوئی نہ پاتھ کو جیت پایا تھا نہ پاتھ کو جیت پایا تھا شب ہی ایک شاچ مل کر بھی نہ دھننجے کو جیت پائے تھے یوں ہی نہیں شانت شمہ میں پرش رام نے جیگان ارجن کے گائے تھے رت بھی ان ہو کر بھی پاتھ سب ہی مہارتیوں پر بھاری تھا شب ہی مہارتیوں پر بھاری تھا ارے کور ش شلو گتھائی بندو کائشا میرا گانڈ اُدھاری تھا کائشا میرا گانڈ اُدھاری تھا اب آگے کا پرتاند سناتا ہوں اب آگے کا پرتاند سناتا ہوں جب دلیو دھن بات سمجھ آیا تھا گرو دھرون نے رچھا ہی تُو گرو دھرون نے رچھا ہی تُو برہم کوچ پہن آیا تھا برہم کوچ پہن آیا تھا پھر بھی ارجن اپنے آگرش سے بولے ویرت میں ہی آج پران اپنے گاہ آؤں گے اے دھوٹ نہیں سمراغل ہے میرے ہاتھ میں مارے جاؤں گے برہم کوچ جیسے شنکٹ کو بھی برہم کوچ جیسے شنکٹ کو بھی جشنو نے پھر ڈالا تھا اپنے سی بربادوں سے اُس نے خود کے آگرش کو بھی نہ ڈالا تھا پھر دوریو دھن تک اشوت تھاما پھر دوریو دھن تک اشوت تھاما برششے نشل اور غرشو آئے باد سمجھ یود کرنے ہی تُو کرپا چار اور کن کو گھیتے ہو لائے شبھی ملکر کمینہ جیسے شکے فالگونی کو پھر دورشاشن اور شندو راج جڑے پر گاندھوں کا پرچند ویگ دیکھ کر ہر یودہ کے تے ہوش اڑے چبنے ملکر کچھ حد تک کیا کرشناردین کو کھایا تھا ارے شمرانگل میں ہی سشش کا کڑکڑ میرے پارت کا اس دن کائل تھا میرے پارت کا اس دن کائل تھا انگراج کو جب رت دین کیا تو اشوت تھاما کو آنا پڑا پراست ہو کر جشن سے انگراج کو اشوت تھاما شنگرگ بھومشے جانا پڑا شورے ڈھلنے کو آیا تھا پر پارت کا شور ابھی بھی جاری تھا ارے آٹھ مہارتی جس سے ڈر کر بھاگے جس سے وہ میرا گانڈو دھاری تھا وہ میرا گانڈو دھاری تھا ارجن گرانے لگے گئے اس سشش سندھ راج کا مادھوں بولے پارت ننگی بھی چار کرو میرے اپنا ملیدان دے کر نہ پانڈوں سے نہ کولا چار کرو جو دھرا پر گرا شش سندھ راج کا انرد پرچند ہو جائے گا ورد چھت کے وردان کے کار تمہارا مست کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا تمہارا مست کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا تب بھی بست نے فرود میں آ کر سمچرن چھتر کو ہلا ڈالا اور جیدرت کا شش انہوں نے پتا ورد چھتر کی گود میں تھا گرا دیا اب پوشتا ہوں ان یودھاؤں سے جنہوں نے خود کو پارت سے شش بتایا تھا کیوں ارجن کے بھائی کے کارڑ تم نے سندھ راج کو چھوپایا تھا ارے ششت ہوتے تو جا کر سیدھے پارت کی چھاتی پر تن جاتے تم پارت کی چھاتی پر تن جاتے تم یودھاؤں کی بھات یودھ کو کرتے نا سندھ راج کو چھوپاتے تم ارے دھرم کی کھاتی لڑا سدا ہی نا ششت کبھی خود کو باتاتا تھا نا ششت کبھی خود کو باتاتا تھا یودھکوشل کو دیکھ شویم اندر جش کے آگے نتمستق ہو جاتا تھا ہر دھرم پر آیا گرتی جشکا سدا ہی آبھاری تھا ارے یودھاؤں میں سب سے اُٹھ وہ میرا گانڈو دھاری تھا وہ میرا گانڈو دھاری تھا